بسم اللہ الرحمن الرحیم دیار سٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوکیشنل چینل کم سی ایچ میں ہوں خالد محمود کم سی ایچ فزیکس اکیڈمی کی طرف سے سبجیکٹ ہے ہمارا فزیکس اور کلاس ہے نائنٹ ہم اس کی ایکسرسائز کے کوئسٹنز کر رہے ہیں آج ہم نے یورنٹ نمبر ٹو کا کوئسٹن نمبر ٹو پائنٹ ون زیرو کرنا ہے یورنٹ نمبر ٹو ہے کائنیمیٹکس اور کسٹن نمبر ٹو پائنٹ ون زیرو ہے ہاو کین ویکٹر کونٹیز بی ریپریزنٹیٹڈ گرافیکلی کیا گرافیکلی ہم ویکٹر کونٹیز کو کیسے ریپریزنٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس کا آنسر گرافیکل ریپریزنٹیشن آف آب ویکٹر کونٹی گرافیکلی آ ویکٹر کونٹیٹی is ریپریزنٹیٹڈ بائی آسٹیٹ لائن گرافیکلی ہم کسی ویکٹر کونٹیٹی کو ایک سٹریٹ لائن سے ظاہر کرتے ہیں جس کے ایک اینڈ پہ ایرو ہیڈ ہوتا ہے یعنی ایک سٹریٹ لائن ہوگی اور اس کے ایک اینڈ پہ ایرو ہوگا تو اس طرح سے ہم گرافیکلی کسی ویکٹر کو ریپریزنٹ کرتے ہیں The length of the line ریپریزنٹ the magnitude of the vector یعنی اس length کی line کتنی ہونی ہے وہ line جو ہے اس کی ویکٹر کی مینگنیچوڈ کے مطابق بنائی جاتی ہے یعنی اس کی length جو ہے ویکٹر کی مینگنیچوڈ کو شو کرتی ہے کہ اس کی مینگنیچوڈ کتنی ہے According to a fixed scale کسی scale کے مطابق یعنی ہم ایک scale fix کر لیتے ہیں اور اس scale کے مطابق ویکٹر کی جو مینگنیچوڈ ہوتی ہے اس کو ایک length سے ظاہر کرتے ہیں اور length جو ہے وہ fix scale کے مطابق اس ویکٹر کی مینگنیچوڈ کو شو کر رہے ہوتی ہے کہ اس کی مینگنیچوڈ کتنی ہے یعنی اگر ویکٹر کی مینگنیچوڈ زیادہ ہوگی تو اس کی length زیادہ بنے گی مینگنیچوڈ کم ہوگی تو اس line کی length کم بنے گی جو ہے وہ سکیل کے مطابق ڈراغ کی جائے گی جبکہ ایرو ہیڈ جو ہے وہ ویکٹر کی ڈائریکشن کو ظاہر کرتا ہے کہ ویکٹر کی ڈائریکشن کس طرف کو ہے یعنی جس اینڈ پہ ہم نے ایرو ہیڈ بنایا ہوگا وہ اس اینڈ کی طرف کو ویکٹر کی ڈائریکشن بنے گی تو اس طرح سے ایک ویکٹر جو ہے اس کو گرافیکلی ریپزنٹ کیا جاتا ہے آپ کا آنسر جو ہے وہ یہاں تک کمپلیٹ ہو گیا ہے لیکن اس کو مزید سمجھنے کے لیے ہم اس کی ایک اگزامپل دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو اس کوئیسٹن کی مزید سمجھ آ جائے آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں گرافیکل ریپزنٹیشن آف آ ویکٹر کونٹیٹی اگزامپل ہم لے لیتے ہیں فیفٹی نیوٹن فورس میکنگ اینگل آف تھرٹی ڈگری ویڈ ایکس ایکس اس کو ہم نے ڈراغ کرنا ہے گرافیکلی یعنی ہم نے ایک ویکٹر فورس ہے وہ کے ففٹی نیوٹن اس کی میکنیچوڈ ہے اور ڈریکشن اس کی کیا ہے ایکس ایکس کے ساتھ وہ تھرٹی ڈگری کا انگل بنا رہی ہے وہ فورس تو ہم نے اس کو گرافیکلی ریپزنٹ کر کے دیکھنا ہے کہ کیسے اس کو ریپزنٹ کیا جائے گا سب سے پہلے ہم سکیل فکس کر لیتے ہیں کیونکہ اس میکنیچوڈ کو ہم نے ایک سکیل کے مطابق ایک لینگ سے زار کرنا ہے پیپر کے اوپر صرف لائن لگائیں گے ہم تو لائن کی لینگت بنی ہے لینگت اس میکنیچوڈ کو شو کرنا ہے تو ہمیں یہ بتانا ہے پہلے کہ کتنے نیوٹن کو ہم کتنی لمبی لائن سے شو کریں گے تو اس کو کہتے ہیں سکیل فکس کرنا تو ففٹی نیوٹن ہے ہم اس کے لیے سکیل رکھ لیتے ہیں کہ ٹین نیوٹن کے لیے ہم ایک سنٹی میٹر لمبی لائن بنائیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ پچاس نیوٹن کو رپزنٹ کرنے کے لیے پھر پانچ سنٹی میٹر لمبی لائن چاہیے تو یہ ہم نے سکیل فکس کر لیا ہے اس کو سکیل فکس کرنا کہتے ہیں اب ہم اس کو ڈراؤ کرتے ہیں گرافیکلی کیونکہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایکس ایکس کے ساتھ اس کا انگل مار رہا ہے تھرٹی ڈگری کا تو اس لیے ہم کوارڈینیٹ سسٹم بنائیں گے یعنی ایکس ایکس بنائیں گے اس طرف کو یوں اور یہاں پہ وائی ایکس بنائیں گے یہ کوارڈینیٹ سسٹم کہلاتا ہے اور اس میں پھر ہم نے اس ویکٹر کو رپزنٹ کرنا ہے اب کیا ہے ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ اس کی ڈریکشن ہے تھرٹی ڈگری ہے وید ایکس ایکس سب سے پہلے ہم یہاں پہ سینٹر رکھ کے پروٹیکٹر کا یہاں پہ یوں پروٹیکٹر رکھیں گے ایسے اور یہاں پہ تھرٹی کا انگل بن رہا ہوگا وہاں پہ نشان لگائیں گے اور پروٹیکٹر اٹھا کے اس اوریجن کو اس نشان سے ملاتے ہوئے ایک لائن کھینچ دیں گے تو اس طرح سے ہمارے پاس یہ تھرٹی ڈگری کا انگل بن جائے گا اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہماری فورس اس ریکشن میں آنی ہے اب ہم نے اس کی لینکٹ کو مینگنیچوڈ کے مطابق ڈراغ کرنا ہے تو مینگنیچوڈ کے مطابق جو ہم نے سکیل فکس کیا ہوا ہے وہ ففٹی نیوٹن برابر فائف سینٹی میٹر بنتا ہے تو یہاں سے ہم فوٹرول رکھ کے تو اس کو پانچ سینٹی میٹر تک لائن کو کٹ کر لیں گے یہاں پہ اور اس کے بعد یہاں پہ ہم ایرو ہیڈ بنا دیں گے تو اس طرح سے اس لائن کی لینکٹ جو ہے وہ فائف سینٹی میٹر ہوگی کیونکہ سکیل کے مطابق فائف سینٹی میٹر جو ہے وہ ففٹی نیوٹن کو رپیزنٹ کرے گی اور یہ انگل کیونکہ اس کا تھرٹی ڈگری بن گیا تو اس لیے اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ ایک سکس کے ساتھ تھرٹی ڈگری بناتی ہوئی ہو جائے گی اور بی کی طرف کیونکہ ہم نے ایرو بنایا ہے تو اس لیے اس کی ڈائریکشن اس طرف سے اس طرف کو ہے یہ ایک ویکٹر بن گیا ہے جو کہ ففٹی نیوٹن ہے اور ایک سکس کا تھرٹی ڈگری اینگل بنا رہا ہے اور اس کا یہ ٹیل کہلاتی ہے اس کو ہم نے اے سے رپیزنٹ کیا ہے اور یہ اس کا ہیڈ کہلاتا ہے اس کو ہم نے بی سے رپیزنٹ کیا ہے تو اس طرح سے AB جو ہے یہ ایک ویکٹر ہم نے ڈراؤ کر دیا تو جو کہ 50 نیوٹر فورس کو ریپیزنٹ کر رہا ہے گرافیکلی اور اس کی ڈریکشن بھی ہم نے شوک کر دی کہ وہ 30 ڈگری ویڈ ایکس ایکسز اس کی ڈریکشن مند رہی ہے تو اس کو ہم ایکسپلین کر دیتے ہیں یہاں پہ AB is a straight line کہ AB ایک straight line ہے of length 5 سنٹیمیٹر جس کی length 5 سنٹیمیٹر ہے with an arrowhead at end B جس کے end B پہ arrowhead ہے making an angle of 30 ڈگری with x's اور یہ line جو ہے x ایکسز کے ساتھ 30 ڈگری کا angle بنا رہی ہے تو کیا کر رہی ہے یہ یہ graphically represent کر رہی ہے کس کو it is representing a force of 50 نیوٹر according to the scale of 10 نیوٹر برابر 1 سنٹیمیٹر تو یہ 50 نیوٹر فورس کو represent کر رہی ہے کس سکیل کے مطابق 10 نیوٹر برابر 1 سنٹیمیٹر سکیل کے مطابق making an angle of 30 ڈگری with x ایکسز جنہیں وہ x ایکسز کا 30 ڈگری کا angle بنا رہی ہے تو اس طرح سے ہم paper کے اوپر کسی force کو graphically represent کرتے ہیں امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی خود بھی دیکھیں دوستوں کے ساتھ ویڈیو شیئر بھی کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اگر چینل ابھی تک subscribe نہیں کیا تو اس کو subscribe کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز KMCH physics academy کی طرف سے ملتی رہیں اگر کوئی ویڈیو پسند آئے تو اس کو like بھی کر لیا کریں میری طرف سے اللہ حافظ شاد رہیں آباد رہیں